ہائے گائز صبح کے تقریباً نو بج رہے ہیں جرنی کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو میں لے کر چلتا ہوں اب آپ کو اکسفورٹ سیٹی کے اندر چلیے چلتے ہیں سو گائز آج کی پہلی وزیٹ ہے شیلڈونیان تھیٹر کی جو کی نام رکھا گیا تھا گلبر شیلڈن کے اوپر اس تھیٹر کی کیپسیٹی ہے اراؤنڈ ون تھاؤزن و ہنڈڈڈ پیپل اور بہت ساری موویز میں اس کو دکھایا گیا ہے لیکھ گولڈن کمپاس کافی بڑی بڑی ہستیوں نے آ کر یہاں پر سپیچ تھی ہے لیکھ ونسٹن چرچل اور البرٹ آنسٹین اس کو گریجویشن سیرمنی کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ ایک سیمبل ہے اکسفورٹ کی پریسٹیج اور پاور کا تو گائز وہ رہا ہمارا پیارا ریڈ ٹیلی فون بوث اس کے اوپر جو آپ کراؤن دیکھ سکتے ہیں یہ ایسوشییٹ کرتا ہے اس کو رویل فیملی کے ساتھ اور ایک ٹائم پہ یہ نائیٹی ٹو تھاؤزنڈ تھے ان نمبرز لیٹر آن ایٹی ٹو تھاؤزنڈ تھے ان نمبرز لیٹر آن ایٹی ٹیریز سگنیفیکنٹلی یہ بہت ہی فیمس بریج ہے گایز اس کے اوپر لیٹن فریزز اینڈ کوٹس لکھے ہوئے ہیں یہ اول ہارٹھوڈ کولیج کو نیو ہارٹھوڈ کولیج کے ساتھ جوڑتا ہے اس کو کافی فیلمز ان ٹیلیویجنز میں دکھایا گیا ہے تیار میرے سپیکٹر موسat یہ اللہ دائروہ موسیقی یہاں گیشتر لیبری جس کو پہلے ایم بوت لیا لیبری رہا جاتا تھا it was designed by Sir Gilbert اس پورت in 1930s and it was completed back in 1946 اس کا جو کانسٹرکشن رہا کام کھن 1946 میں پہلے اس لائبریری میں تقریباً 12 ملین آئیٹمز ہیں انکلوڑنگ ریئر بوکس اور سکریپ اور سب سے انٹریسٹک فیکٹ جو جو جے آر آر ٹاکنگ جو کی آردھر ہیں لڈ آف دہ رنگز اور ہوبیٹ وہ یہاں پر ہی بیٹھ کے اپنا کام کیا کرتے تھے اور بات کریں اس کے رووف ٹاپ کی تو ایک بہت ہی پیارا پینرومک ویو مل جاتا ہے اوکسپورڈ سکائلائن کا اور فائنالی گراوند فلور پر لیفتہ ساید پر یہ ایک کیفی لیبریری کے اندر مجھے ملی یہ فال جس پر لکھا تھا share your book story so i have jot down my story line about the alchemist جو میں نے around 2 سے 3 years پہلے یہ بک پڑی تھی it was about like how he was roaming around the world in search of the treasure so یہ میں نے پنی story یہاں اس wall پر ہنگ کر دی ہے finally so now we are leaving this wall so someone else will come here and definitely will read it یہ ایریا ہے red cliff esquire اور یہاں پر یہ architectural icon red cliff camera یہ situated ہے university church saint mary the virgin اور بوٹلین لائبری کے بیچ میں even اس کے نیچے ایک ٹنل ہے جو ریڈ کلیف کیمرہ کو connect کرتی ہے بوٹلین لائبری کے ساتھ اس کے اندر entry restricted ہے but میں آپ کو بتا دوں جو اس کی سیلنگ ہے وہ تپک کرتی ہے night sky جس کو dome room بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر آپ کو zotic signs constellation اور celestial figures مل جاتی ہیں اس کو کافی موویز میں فیچر کیا گیا ہے like the golden compass and the right club it is truly a symbol of knowledge جو مل جسیم ویچیم ویچیم باکر سارے شاپنگ مال کے انبید فلوڈز ہیں جو سب بجوری برانڈ سے کھرے گئے ہیں لیکن جو روف ہے وہ بیسیکلی انہوں نے الوٹ کر دیا ہے فوڈ کے لئے اگر آپ انگری ہیں تو دو کم یہ ہے سب بیسٹ فلیس سو یہ ہے گائز ایک ممبیا ریسٹرینٹ جہاں پر آپ کو چاروں طرف سوئنگز نظر آئیں گے بیسیکلی اس کی تھیم ہی بیسٹ ہے سوئنگز کے اوپر سوئنگز فور ٹو پیپل سوئنگز فور فیملی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ پہ سوئنگ والی تھیم کیسی لئے موسیقی 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 تو گائز یہ ہے اوکسفورٹ بوٹینک گارڈن جو کی اول ڈیسٹ بوٹینک گارڈن ہے یونائٹڈ کینگڈم کا انیشیلی اس کو صرف میڈیسینل پلانٹس کی سٹڈی اور کلٹیویشن کے لیے بنایا گیا تھا اس کے اندر چھہ ہزار سے بھی زیادہ سپیشیز ہے پلانٹس کی اور کچھ تو بہت ہی زیادہ ریئر اور ڈینجرس ہیں اس کا ذکر جی آر آر ٹوکنز جو کی بہت بڑے آوثر ہیں انہوں نے اپنی نوویل دی لارڈ آف در رنگز میں بھی کیا ہے اور ایک اور آوثر کا نام مجھے یاد آتا ہے سی ایس لویس وہ اس گارڈن میں ٹہلا کرتے تھے اپنی نوویل کرانیکلز آف نانیا کی انسپیریشن کے لیے اور جن ڈینجرس پلانٹس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا وہ یہاں پر موجود ہیں لائک پچر پلانٹ اینڈ وینس فلائی ٹرائپ وینس فلائی ٹرائپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے موومنٹس سب سے زیادہ فاسٹ ٹیسٹ ہیں ورلڈ میں ایک سیکنڈ کے اندر اندر یہ اپنا ٹرائپ کلوز کر لیتا ہے اور وہ ہے دی فیمس پچر پلانٹ کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ اسپیشیز تو سمال ورڈی بریٹس لائک فراغس این لیزرڈز کو بھی نکل جاتی ہیں موسیقی ہم لوگ ابھی کینال کی طرف جا رہے تھے تو ناستر نے مجھے اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت گھر دیکھا بلکل جیسے مشرووم ہوتا ہے اس کے طریقے سے تو میں نے توچھا میں آپ لوگ کو بھی دکھاؤں موسیقی 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 اس لئے اندرام بھی گا تو وہ ستو اولی کا پیر ہے اور یہاں سن اورنگز میں آج چکا ہوں ان جنگل میں بسیقلی مجھے اپنی ویڈیو کا اند کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ اندھوڑا اڈوڈرہ ہونا چاہیے اس لئے میں انجنگل میں آیا ہوں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کافی زیادہ گھنہ جنگل ہے لیکن اس جنگل کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ ریور چیئر ویل بیسیکلی ریور چیئر ویل یہاں سے تھوڑی ہی دور پر اراؤنڈ ون اینڈا ہاف مائلز کی دوری پر بہتی ہے لیکن جو کینالز ہیں وہ وہاں سے اتر کر اس جنگل تکاتی ہیں جو کی بلکل ایمازون ندی والا لک دیتی ہے تو میں آج آپ لوگ کو دکھاؤں گا ان کینالز کو بہتی ہے وہاں سے بہتی ہے جو کی ہاؤس بوٹ ہے لوگ اس میں رہتے ہیں لیکن سوڑ یہ سٹیرز کافی زیادہ یوں ہائی زیادہ ہے اور ساتھ میں کافی بٹتی دیا کی تو آپ تقریباً آرام سے بیٹھ بھی سکتے ہیں کسی بھی سٹیر پر اگر آپ تھک جائیں تو اگر آپ تھک جائیں تو اینی ہاؤ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس جنگل میں یہ ریور چیئر ویل سے جڑا ہوا جنگل پر ہے اور یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں اس بیسکل یا کھینال تو ریور چیئر ویل سے انہوں نے وارٹر کو ٹرین کیا ہے اور اس کھینال پر یہاں پر لے کر آئے ہیں سنسیٹ کے ٹائن پر آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس پورے بیو کا نظارہ لے سکتے ہیں آپ کو لگے گا کہ ہم کسی ایمازون جنگل میں آگئے ہیں آپ نے مووی میں دیکھا ہوگا مووی میں کس طریقے سے ایمازون ندی کے کنارے کنارے جنگل بسا ہوا ہے سو ایمازون ندی کے کنارے کنارے جنگل بسا ہوا ہے بٹ یہ ایمازون نہیں ہے یہ ریور چیئر ویل سے جڑی کنال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بوٹ کے اوپر لکھا ہے پیرٹس آف دی کنارے بھی ہیں بیسیکلی سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بوٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے اس میں اندر کامی روانس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ پرائیبai ہے میں دیکھ سکتا ہوں اگر آپ کیمرہ کریں گے سو لائر پیننل س دی ہوئے ہیں تاکہ یہ سولر پینل کے تھوڑھو اس کو الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکیں اور اس کے اندر رہ سکیں تو اس کے اندر لوگ رہتے ہیں ہم ان لوگ کو ڈسٹر بھی کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کچھن بھی ہے سو لیٹس نوٹ ڈسٹر بھی اس گائز اور اب ہم لوگ چلتے ہیں اوپر کی طرف میری ساس بھی پھول چکی ہے اس پر تھڑتے ہوئے کہ یہ بہت کھلا ہوا میدان ہے اور تاپ ہمیں یہ بیٹھنے کی جگہ ہے جو کہ یہ بینچ بنای گئے ہیں اور آپ یہاں پر ایک بانفائر کر سکتے ہیں it's like you can make your barbecue and things like that تو یہاں برا یہ ایش پڑی ہوئی ہے جو کہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے بانفائر جیسی ایکٹیویٹی یہاں پر کی ہے سو گائز یہ ہماری فائنل آج کے ڈے کی ٹرپ ہو گئی ہم یہاں پر اپنی ٹرپ کو اینڈ کرتے ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیپس دیکھ رہی ہیں ہمیں تو ہم کافی زیادہ نینچے آ چکے ہیں اس ریور کو دیکھنے کے لیے یا کینال کو دیکھنے کے لیے سو اس واس دی اینڈ آف آور ویڈیو گائز کیسی لگی آپ کو اگر آپ کو اچھی لگی ہماری ویڈیو سو پلیز دو سبسکرائب کی چینل لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچائیں شکریہ شکریہ